نوم یا میں یکفی من کل سی و لا یکفی من حسین اکفلی ما احمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہرہ بے حق زہرہ ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بے حق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بدون صدقت یا نالین حسن شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولاہ و نعم النصویل کریم اللہ بانیاتی میند قبول فرما مومنین دا ترائیہ قبول فرما کریم اللہ ازالہ درسل تشریف فرما کے حد سالہ دن بلندن زبان سارے رکھنے جڑوی ازالہ دوازہ مہتاد ہے حسنو آمین آکھن دی توفیق ادا فرما کریم اللہ واسطہ حسین عباد شاہدی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندہ اس شہری چون اس ویڑے چون تو سنجیتنے عبی چوت پڑے گھرائی چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساریا کریم اللہ حجت خدا دے ظہور استاجی فرما ساڑھی آگ بنگار اکھن اس قابل بنا جو اسی بات میں امام دا دید آخر سگیر کریم اللہ حسن جو سردار کے سامنے پیشتے ہوں ساڑھا سر شرنگ کنا چکے بلکہ ادھا کنا چکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم کے حسین دی مادہ سایات اور اس سر پر قیمو دے مراوے کریم اللہ واسطہ حسین عباد شاہد پاک سجدے دا جتھائی کو مومن بیمارے شفائے انہی کاملہ آجیں عطا فرمائے اور خصوص ملخصوص مومن مقصوص شفاہ عطا فرمائے ایک بچی فرہین زارا میرے مولا بیمارے شفاہ عطا فرمائے اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ علیہ العظیم سارے سیبانک سروات پر اوٹے مجلے سے پاکنا آغاز کریے اللہ حولہ اللہ حولہ اللہ حولہ بھلا رسول دا صحابیے نا عویس کرنی سبحانہ در یائے دجلہ دا کنار ہے زہرین دا عبادل وقت رسول دا صحابیے نا عویس کرنی پڑا لکھا دورے شاید فرز بندے پریشان ہو جا من مشیعہ سلی مورخین نے مصنفین نے مفسرین نے صحابی دی تاریفیں لکھی بس صحابی اون ہندائے جائیں ایمان علیہ اکھا نال رسول لٹھو میں کیوں آکھا ہے صحابی قسم چوار لوگ اس اپنی اکھا نال حسین دا نانا ڈچھا کوئی نال پر حسین دا نانا نے اتنا پسند آئی صحابی اچبائے کے محمد آدھا عویس کا کردار محمد رومڑا پسند آئی سالہ جی اوپہ سالہ جی اوپہ در یائے دجلہ دے کنارے تے زہرین دا اول وقت تے وضو بچھا کرنے نوکر ماکہ سے مسلح بچھا نوکر مسلح بچھا ہے اوہ اس کے لئے وضو کارکے پہلا قدم مسلح عبادت ترکھا اوہ تو ساملے ایک لشکو زگرہ گھیر سارے گھوڑے سوارن کہیں دے ہاتھیں تلواریں کہیں دے ہاتھیں جنیزہیں تلواریں چمکدیاں پیایں نیزے چمکدیاں پہیں نوکر نہ کر جار بھاج کے پتا کرنا اسے لشکردہ امید کاؤنے اسے لشکردہ سردار کاؤنے لڑدہ کے دنال پہ لڑن دی وجہ کیے وجہ نزا کیے لڑن دی وجہ کیے بھاج کے پتا کر اسے لشکردہ چلنا ہے کونے سہب اکتاب لکھیا لوگ پر بھاج کیا کہ پتا کیا تھا تھی انج اوہیس تدامن اب کیا اوہیس کرنی یہ سچ دشتہ ہے محمد عویر نا علیہ مسلح سیالکورٹ بھائی مسلح سیالکورٹ جد گئے انہیں محمد عویر نا علیہ ویندہ پہ سفین دی جنگ دی ویندہ پہ سفین دی جنگ دی حجر جملہ اکھر دو پہلے میں جھولی چاہ کے دعا مکنے ہوں دا سرکار علامہ شہید ناصر باس ملتان مولانا دے درجات بلان فرما ہوئے انہیں دیکھ جملہ بڑا میں مرتے ویرل رہے وہ آدھے مجلے سے بندے نہیں بول دے بندے دا عقیدہ بول دے بہمی جملہ اکھر دو پہلے آدھا پہ سیال کھول دی دھٹی دے مجلے سے بندے دی بھول دے بندے دا عقیدہ بول دے جیدہ نوکرہ کھنا بھائی امیر المومنین ویندہ پہنسفین دی جنگ دے جڑا کھنا مسلط ہے جنہ مسلط لہا کے نوکرہ جلدی کر مسلط لہے دے جاگے بھائی حسین جاگے جاگے جل کر لگے جل کر لگے جلدی کر مسلط لہے نوکرہ ہتھ پر کے دا کیبلاہ بھائی حسین مسلط ہے کھلے ہو زورین دا اول وقت دے اللہ اول وقت دے عبادت مگدہ ہے تو تجھا نماز میں پڑھ دے ایچھے اترا کے ایس کجی مسکرہ کجیدہ بندے دا بودر بانے تین بھی پتا اصل نماز کا اوہے لیڑی جنگ دا جا رہی ہے سبحان اللہ حیلی 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 اوہے جیڑی جنگ تا جا رہی ہے اچھے کوئی بندے پر احسین ہو گئے عمید اللہ مومنی اللہ السلام دا اپنا فرمانے انا سواموکم انا سلاتوکم انا حجوکم تو اڈی نماز میں توڑا روزہ میں توڑی حج میں توڑا کعبہ میں توڑا کبلہ میں اچھا اون عویش کرنی جدہ نوکو ناکبس نماز تے ہو جیڑی جنگ تا جا رہی ہے عویش کرنی ترنہ شروع کیتا ترنہ شروع کیتا کام کڑا کیتا مسلح چاکے ناکبس اینجا اپنے کچھت رکھے تو مولاد لشکر دے پیچھو ترنہ شروع کیتا چھتا ستاروہ قدم چاہنا تو نوکر وات دامنے پہا اگرال خبر اچھکا مانگنا دی انہوں پلے بڑھنا ہے نوکر ستاروے قدم تو جا کے دامنے پلے سائنٹ وڑی عقیدے دی سہریندہ وقت بھی ہے مسلح کیا وضو کیتی کے لئے شرطہ ساریاں پوریاں تو چلو نماز پڑھ لے مولاد لشکر دور ترنہی ٹوڑ جاؤں پت پچھو رہ لے جاؤں ان پچھ سبے کہتا ہے تنہیں نہیں پتا حجت ویکھلویت وات کلیاں نہیں پڑی دی شاہباز 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 جنگیاں حجت ویکھلویت حجت ویکھلویت تو بات کلیاں نہیں پڑی دی مسلح کا چچھ اہن جب آپ پس آندہ گئے نہ سورج کم ہی بڑھکا نہ دھوڑا آئے زہریندہ پہ سورج آیا تو مولا زہریندہ نماز پڑھائی تو مولا بیٹھے مسلح تھے اوہ بندہ ٹردہ آیا میرے مولا لے کھول ہے اس نے کہا مولا آکھو تم ایک سوال پوچھا میں پوچھوں اس نے کہا دادہ آنا جد ولمبیاء جناب میں ابراہیم علیہ السلام بلکل ہی بریٹھے لفظ جنہوں سمجھے سے بندہ مولے سے جنہوں نے توڑا دادہ جد ولمبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں ہاں انہوں نے دربارے نمرو دے چکا منادرہ کیتا انہوں نے کہا اے نمرو تو آدھا میں اللہ تو آدھا میں اللہ پر میں ابراہیم دا اللہ ہوئے جنہوں نے سورج مشرق اجتلو کردائے مغربے ضروب کردائے ہائے 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 نہیں سمجھے ابراہیم دا اللہ ابراہیم دا اللہ وہ ہے جنہوں نے سورج مشرق کیطلب کردائے مگرم بچ کردائے اگر طوں اللہ ہی اگر طوں اللہ ہی ح Islamic اگر طوں اللہ ہی تو سورج مگرم بچوں طلوع کردائیں اسے اسے وہ تا مگرم بچوں گیا وہ تا لا جواب ہو گیا اسے کہا سوال یہ نہیں سوال میرا ہو رہے ذک Leuten اگر ممبر کے بیٹھ ہویا نمرود ای اکھیا با میں ہو اللہ اگر نمرود ای اکھیا با میں ہو اللہ جنہاں سورج مشرک کچھ اطلوب کرنا تو مقرب جھروب کرنا اگر توں اللہ دا سچا نبی ہے توں آدم اللہ دا نبی ہے اگر توں اللہ دا سچا خلیف ہے تو توں سورج مقرب جو کٹ کے بکھا اس کی باتت تورڈا دادا کی رہا باتت تورڈا دادا کی گریہ جیسے بندہ علی نے سوچنے دا دیئے صرف تو نوتوں میں اسے بندے دے سا دی نور نہیں یہاں کائنات دا علی العمر حاکم علی نے سمجھے سارچان میں تعمیر میں کہے ہیں اس کے لئے وقت کو اڈا دا دا کی کریا علی سجا تھے انسے دے تو بھوایا تو فرمایا میرا دا 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 اینے کریا سیاہ بڑھا نا جیدے جیدے علی دا ہاتھ گینا سورج پچھو دا بدہ چھوڑ دا تیادہ پہ سدکتا یا علی صدکتا یا علی صدکتا بھیا جی میں توں مکہ یا علی اوہ سچ اس کے مولا آخری سوا آخری سوا اس کے مولا جی سچ پچھو دیو نا جیدے والے میں ازان دیندہ پیانا میری ہیکا اختواڑے بیچ رہی میری ہیکا اختواڑے چھوڑے چھوڑے مولا جیدے میں نے سورج پچھوڑے ہاتھ بدھائے تو ہڑے لب حل دے پہ تو سرگال کرنے کی تھی حافظ رجی پلپور سن پہ پڑھا تو سرگال کرنے کی تھی امیر فرمایا میں اللہ نو او دے سمدہ واسطہ جتا ہے میں اللہ نو او دے سمدہ واسطہ جتا ہے اس کے مولا پوسا واسطہ جتا ہے تو کی میں دیتا ہے مبدد پہاڑ دے چھوٹی دے خلوکے جملہ پڑی جھولی دے کچھ آمنا چاہتے ہیں اور یہ مسئولی میں کرنے جو ہے حلالی تے موالی لوگ کل مسئول کر دیں یہ امیر فرمایا میں اللہ نو کہ اللہ ہم انی اسعالو کا اللہ ہم انی اسعالو کا میں بھولنی گیا میں بات پیدا اللہ ہم انی اسعالو کا بسم کل عزیز بابی اسم کل عظیم اللہ ہم انی اسعالو کا بسم کل عزیز بابی اسم کل عظیم اللہ تنو عزیز دی سمدہ واسطہ تنو عظیم دی سمدہ واسطہ قدمہ تیترہ کریں جالی او عزیز کاؤنے او عظیم کاؤنے جیدہ باستات میں علی دیتا ہے علی سینل کے حطرہ جیدہ میں علی نواللہ دیوادانی جدی کا سمیں جیدہ کب سے ایک عجلت اچھ میں علی دی چانے جیدہ عزیز لی عظیم دا واسطہ میں علی پہ دینا اس عزیز دنا محمد عظیم دنا علی دینا اس عزیز دنا محمد عظیم دنا علی پھر بندہ گھروں میں سنی ہوتے ہیں جیدہ بانی کے محمد دی زخمی دین و پرچانا شریفان دے کے لئے پھر شریف سنو کے ضرور دن دے ہر اکھنے دن دی نصیبانی اکھنے دی مقدر آدھائی سنان دن دے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گلدی گوائی دیشی ہے اگر ہر اکھ حسین نروے ہاں تے علی دی اس تانی دی چھتری شہران چھو برکے نہ بندے ہیں انشاءاللہ توڑی ہے کر بنا جاوے توڑے ماتم بھی صدا کر بنا جاوے زہرادیاں عزدار دھیاں بندے بندے وڈے اختان دا مالے کی بندہ جڑا مٹی تے بہکے حسین نروے حسین داکرہ مسافران طالب میں مانا حت بنکے حسین دے کبر پہ منت پہ کردان جدہ مجل سے جاو کروا باز پر بندے تھک میں دیں ایک جاکر سنکیں دو جاکر سنکیں بندے گھر ٹوڑ گئے دیں منت پہ کرتا ہے کہ گھرہ نے پاس جا میں آ کہ تیری جھولی خالی نہ ہو کم بز کم ایک ہانج لے کے جا میں تاکہ تیری بخشت کا ذریعہ پڑ جا میں آ کیڑی کیمتی ہو ہانج جیڑی ازدار دی اکھ جو نڑ دی کیڑی بڑی کیمتی اور یاد رکھیا ہے صادق علی محمد فرمین دن جیڑی ہانج اشورہ دے دیں ڈھان دیئے یا حسین دے چیلم تے ڈھان دیئے اس ہانج دا بکھرا مقام ہے کئی ہزار سال دی باردتوں ایک ہانج افضل جہنم دی اگ بجھان واسطے ایک ہانج ازدار دی افضل جیڑی چیلم جا اشورہ دہاوے چیلم دے سلسلے مجلسے اور چیلم دے کسا بیکھی ہو شکا جتا چیلم دے مجلس ہوئے جا محمد برامد ہون دے یا حسین دا زلجنب برامد ہون دے یا بیوی دا کربلا آمنا پڑھے بین دے یا حسین باشا دی شہادت پڑھے بین دی لیکن بانیاں دی حسرت ہے بجھیں کربلا بچائی ہے یا حسین بچائی ہے یا دا حسین بچائیں دیا بچائیں دیا ہیک بورا سال لگ رہے ہیں اس بیوی دی شہادت دے ملنے سے بلکہ شہادت نہیں میں رہا تھا وہ پی بی دا قتل ہے قتل ہوئے علی دی دی میں علی دے پتر دا قتل نہیں علی دی دی دا قتل پڑھنا ہے کوشش کریں ہانی لکھے جاوے حتر پکشرت دریہ بڑھ جاوے آقے باکر بابا ہانی لکھے جیدہ مومن دی اکھے چون ہانی لگ دیئے نامنا متہ بندہ سمجھے بیویتھے میلے لباس کیا یہ نانا چھوہ ماسوما دا جیدہ مومن دی اکھ جو ہانی لڑ دیئے نامنا تے اکبر دا بابا اس جھولی چاہے جائے جائے جھولی بے جو حسین اکھتھویا اکبر چاہے بھلا ہونے بھلا ہونے جیدہ حسین باہ شاہدے جھولی کھڑی ہان جان دیئے نامنا سیال کو اٹھانے با تو پان ہی نہیں راندہ اکیمتی موٹی بڑھنے اس موٹی نے چاہ کے حسین آدم اکیمتی موٹی بڑھنے تو نبی انوادہ دی قیمت اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ ایدی و علیہ قسم جا کے پیدا کوئی ذاکری نہیں کوئی حاش لہ رہا ہی نہیں میں منوان کتاب دیلی ویعت پر پڑھنا آدم تلے کے اشتر تک نبی سر جو کہیں دے اکبر دا بابا یہ حالی قیمتی ہے پس ایدی قیمت نہیں لاصلہ چاہ دا نبی جواب دین دے بات پڑی ہنج چاہ کے اکبر دا بابا نانے کو نا دے نانا نانا اوتا رہیے تے نانا توں سردار ہے نانا اوتا رہے پس ایدی چھ بڑھے نانا توں تا ہنج دے قیمت اللہ چیلنگ دے مجلسے ہائیں دکھنے چاہیے دیئے ایتھو کتر دا متھا چونکے اللہ دا نبی روکے دے حسین تیرے متھا چھ لگی ہوئے دیر دی کسامیں یہ ہنج کیمتی ہے کہ دے قیمت میں محمد نیلا سردار کہ دا نبی جواب دین دے نانا جواب دین دے بات پڑی ہنج چاہ کے اکبر دا بابا اٹھ دا تے باندھا اس ماں کو لواندہ ہے جنو چٹے دے بدینے دے کمیاں مارے آئے بھلا ہو گئے بھلا ہو گئے بھلا ہو گئے بھلا ہو گئے ہاتھ مات میں دے سینے تے آمنا چاہیے دے اما نبیاں کل گیاں انہا قیمت نہیں لائی میں نانا کل گیاں انہا قیمت نہیں لائی اما دیاں بیڑھا نانا لاکھا دے رات مری بہین دے بھول کر روندے رہے اما اس حنج دے قیمت دے اے تاڑے تر آمدہ انا میں اے تاڑی حنج دے قیمت دے پتر دا مترف چونکہ حسین دے زخم مادی حسین ماؤں کے تن علمے وعدہ کر دیا اس حنج دے قیمت میں اے تاہیے دے دیاں اس حنج دے دیاں اس حنج دے دیاں اس حنج دے قیمت میں زہرہ جنت اس قدم نہ رکھ ساں جے تک ترے روندے جنت نہ ویسا کہ دبڑا مکام ہے کہ دی بڑی حسین دے جو لیچ دہوے انہاں حسین دے ماؤں ترے مکروش بان جاوے مٹی دے بہ کروندے ہو ہر مذہب دا ایک قانون ہے ہر مذہب دا ایک کیسر اصول ہے دنیا پہ جتنے بھی مذہبیں ہر مذہب دا ایک قانون ہے کہ بندہ جیدہ وڈہ مجرم ہوئے نہ جیدہ وڈہ مجرم ہوئے اس مجرم نے فوج گرفتار کرنے واسطے اس مجرم نے پیچھو ہوئے اگر او مجرم اپنے مذہب دے عبادت خانج عبادت شروع کر دے ہوئے ہر مذہب رکھیں دے ہر مذہب رکھیں دے او دی عبادت مکر وقت منو زیور پواہو وقت منو قید کرو بندہ سیہا ہوئے تے ہی نہ نکلے قرآن مرے سخت رکھ نانے دی کبرتے تیرا رت رموڑا امام نماز پردہ پہائی جیدہ دو جیوانا زیور پواہے بھلاو نئے بھلاو نئے ہاتھ آج ہاتھ کڑیاں پیدا میں چھoے پیڑیاں زیا merely تاک پواہینے اج خود اپنے ایچ چھو رات نوڑی ایچ چھو رات نوڑیی�� ایچ چھو رات نڑیید ایچ چھو رات نوڑیید ایچ چھو رات نوڑیید ایچ چھو را دی چھو رت نوڑیید جیہا سنیا ہو جیڑی ایچ چھو رات نوڑہ اوہ تھوڑی آئی جیدی اکھا چوان دی آئی ہو چٹ کر مٹی ses ایت اکھا چوٹگ دی آئی ایت پرانے زخما دے دا گئیں ایت تم پرانے پرانے اتنا دے سا دم نے دیان دے پرام یہ پرانے زخما دے دا گئیں تجری اکھا چوان دیا اینا اتھا زینب لڈیو ایچا دردہ دردہ ہی ایتا بھائینو لگیو اتماع چیندہ دردہ ہی شیہ سنیہ زیور پاہلہ استباق کرنوا کس جا پھوپی نواک بابا تو میں وط شام پر میں دیں ذکرہ وط شام پر میں دیں اتباق کردی حالت کری امامہ کھول گئے پہنے چندلہ ہیں کوئی نہیں بھائی دو ہے دروازی تو ہے ہی اینجی دو میں اترواد رکس پر دادی ساڈک شیکری سلام ہوئی بابا تو میں سمبات شام پر میں دیں لفظ شام آیا علی تھی ان جائی جی میں جھک جرے پانی آن دائے تے اچھا وین کر کے حیاتی ہے سجاد شام تکلیاں پر میں دیں شام تکلیاں پر میں دیں شام تکلیاں پر میں دیں مٹی دے بے کروں نہ لیں میں بھی ادی سجاد میں ترے نال میں سا ہوں میں کلیاں نہ بننے سا ہوں میں امت اعتبار کوئی نہیں میں ترے کیوں نہ رواتا کیتا میں ترے نسل بچے سا ہوں میں تنو کلیاں نمجن دے سا ہوں میٹی دے بے کروں نہ لیں دور پیا ایک کافلہ ایک باکر ایک سجاد ایک دور پہ یہ دا گلی تا مور مڑنہ جلے سید بیچی ہو ہاتھ پر کے منت جملے تے ہائے سیدہ دیا ہوئے یہ دا گلی تا مور مڑنہ تے کان ڈالے پاس ہوں ایک ضعیف آئے یہ دیہانہ لکھی جی گھڑے سوٹی دی ٹیک دی ہاں دی ٹوٹ دی ہے کئی میں لے کئی دیوان نہ للمتا تھا کئی میں لے کئی دیوان نہ للمتا تھا تے رو رکیا دیئے کوئی میرے سجاد روا کے آ فضا بھولائی ہوئے نہیں بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے کوئی میرے سجاد روا کے آ فضا بھولائی ہوئے نہیں رک گئے باک کر دے پہو دے قدم فضا قریب آئی سجاد شام ویندہ پہنے تو پھر لئی وینے تو کھلا پہ وینے اما اما دو گالی کیڑیاں سجادہ دا میں پہلی گلے میں سفر بوں اوکھائے لیکن سفر بوں اوکھائے سجادہ حد شمکتی ہیں سجادہ میں کوئی پہلی بارا مجھنے میں کوئی پہلی بارا مجھنے سجادہ ہو سگدہ ہے کوئی ہو جا وقت آوے تن میری لوڑ پہ جاوے جانا سمجھ آئیے مطا تن میری لوڑ پہ جاوے اما پہلی گال میں سفر بوں اوکھائے میں پہلی دفعہ نہیں مجھنا میں دوجی دفعہ پہ وین دیا اگلی گال سجادہ اما پہد اوکھائے تن سعیفی میں بھول لی گیا مطا تن سعیفیں فیضہ سوٹی سکتی ہے اینجے موت ماتم کر کے دیئے میرے کل نہیں آج انہوں نے زیور پوائینا انہوں کو پوچھنا زیادہ زیف تو اگر لگ دا ہے یا میں فیضہ پہ لگ دیا باکر دا بابا تری بھی سال تیری کمر جھک گئی تیرے سردے وال چکتے ہوگے ٹورپیا ایک کافلا جتنے سعیدوں تی بیٹھے ٹورپیا کافلا سفر کریں دا ہویا ایس شام دے بارون ایک باغ چاکر روکی آئی جھولی چاکے دعا مجدہ پڑھ دے دا ماما تے بہنا جتنے بیٹھے ہیں تھاڑے پتر جی من تھاڑے بھراد جی من تھاڑے پے کے مان سلامترہ من شلکیں دھیدے پے کے نمکر اتنی دعا مجدے دے باد آخری دعا کر دا میرے اللہ شلک بھراد مرد تو بہنے 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 آپ مر جاوے لیکن اللہ دا نظام میں نظام میں خدرت ہے تو ساں ڈٹھ ہو سی اللہ نہ کرے کہ بہنے بھیرا مر جاوے نا تو تنہاں بہت کے ہوں سی وہ پورے چارلی دے پہکی حویلی نہیں چھوڑے دی پورے چارلی دے وہ پہکی آنے بھلے نتے رہو دی انہوں نے اپنے حویلی بھولویں دی انہوں نے اپنے سکی اولاد بھولویں دی چارلی دے آنے بات جدہ وہ پہکی حویلی چھوڑے دی نا بات کلی نے چھوڑ دی کوئی نہ کوئی بھرادی نشانی بھنے دی کوئی بھینٹ بھرادی پکڑے میں دی کوئی بھرادا کمیزنے میں دی کوئی بھرادی نلینے میں دی وہ بہجر جیدی وست پی ہونا بھائی دستم جیدی وست پی ہوئے جیدے وڈی کوٹھی دی مالک میں تے بنگلے دی مالک ہوئے تے وڈی سکھ ہونا قرآن دی کا سمجھ دے پورا سال مویا بھرادی یاد نہ ہوئے پر جیدہ عید آلدیں دی گلتے آوے تے پی کے ہاں چھوڑ کوئی نہ ہوئے وہ موئے بھرادی نشانی چونکے آدھی تو کوئی نہ ہے آدھی عید دے وڈ کوئی نہیں آیا بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے آدھی عید دے وڈ کوئی نہیں آیا میں سارا دن تیرا راہ بے دی رہی ہے میں نے پی کے ماند مکلے بات جدہ ہو پی کی حویلچ کے دی آوے تو بھرادی بیٹکا میک کرو دی بھلا 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 دا ایتے کھانا کھان دا ایتے نماز پڑھ دا او تو میں بھو میں تیا مہا تو میرے سیتھے ہترا کے میرے حال پچھ دا اور سیاس پڑھ دا غیرت محشیہ سننی ایتا علی دی دی دونی دفعہ شام دے باروں باغج ہونچ گئی نہ ایک وڈا سجی ریٹس دے وڈ خبری کر تیہائے حسین کر کے جھنئیے جو زادیے لون دی کیوں ہوئے حضی اممہ جی سچ پچھ دینا اس سے باغج میرے حسین دی ایک بیٹھا گئے اس سے باغج میرے حسین دی ایک بیٹھا گئے علی دی دی کیڑی بیٹھا گئے اممہ جدہ میں پہلی دفعہ شام آئیم نہ ایتے تکرنا میں درخت ہے اُدھنا میرے حسین دی سارا علی سان کھڑا گئے اممہ ویک نہ درخت ہے یہ مسلمان نہ کٹ لے فضہ گئی ہے جدہ واپس آئیے تو مورت ماتمہ دی کٹی علی دی 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 اممہ مسلمان نہ درست کٹ لے نہ میرے اللہ آوے ایک بیرادہ زندہ مورجا اس درخت دی ہر شاکھ چون ہر ٹیڑی چون ہر پتے چون تازہ خون ڈاندہ پہے کوئی سفید رنگ دے پکیے جنہیں پر خون چگلتان کر دیں اُتھڑپ دے تڑپ دے زمین تڑھا دیں پکی مرویں دیں چھے بے کتاب لکھیں ایڈی کمالی تڑیے جو درخت دے ویندے تک زندہ میں ساتھ وانا جھنی ہیں ہائی کارچہ ہائی کارچہ خالی میں ٹوڑ جائیں ساتھ وانا جھنی ساتھ وانا اٹھتی ہے کازمی صاحب تھوڑی میرے کے ذات کو لے چاہ ساتھ وانا جھنی ساتھ وانا اٹھتی ہے اوکی تو سوکی درخت دے پول آئیے اینج درخت دے تو آپ کے میری سین اپنے دوں میں زخمی ہتھ رکھیں ہتھ ہوتے میری سین ہے اینج زخمی مختلف اکھا میری سین دیا بندے میں تے تصور اچھے حسین تے بھرانا لکہ اللہ پکڑ دی اکبر دا بابا تے نجاہ دے دا محرم آئی جدہ سا بہن بھراوانا بھرٹ پہی آئی ہے حسین جارہ محرمہ حسین تمہیں رج گیا تیری بہن رج گئی حسین تنی سواری ملے تیری بہن میں سواری ملے حسین تم سانتے آئے تیری بہن معامل دی آئی حسین تیرے اوکھے لہن دے کا سمیں جی سچ کچھ دیں تُو سانتے سوکھا آئے میں معامل دے اوکھی آئی ہے بھلا ہوئے بھلا رلو سارے مکانے چلے لو سارے رلو تُو سانتے سوکھا میں معامل دے اوکھی آئی جڑی اگلی گل کی تیسنا قبر دیا کندھا تک رون واشتے کافی ہے حسین اکبر دا بابا دربار تک تصدوں ہے بہن تیرا کٹیا سیف دربار تکات پس نکھڑ گئے تیرا بکھرا مکانا تیری بہن دا بکھرا زندہ تھا حسین جڑے زندہ نے اسے پورا سال قید رہی ہے نا حسین میں تیری ذاکری کی تھی حسین میں تیرا سجدہ منوائے حسین جے سچ کچھ دیں اس زندہ دی چھت کوئی نہیں دوبارہ دا ٹائم ہوئے آ نکھے نکھے بال پانی مگڑا میرے کل پانی کوئی نہیں ہوں دا پیٹ پیا دیا حسین جے سچ کچھ دیں اسے شام میں تیری سکینہ مر گئی تھی میرے کل کفا نہیں کوئی دا بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیری بسم اللہ تیری دھی مر گئی میرے کل کفا نہ کوئی نہیں اے جللہ میری سینڈ بین کی تے ایتو درختو پانسٹ پرندے میرے رہا دی لکھ نہ بھی لکھے درختو پانسٹ پرندے ایتے میری سینڈ پہریں ترپ دے اٹھتے ترپ دے پرندن میں کے علی دی تھی رنی ترپ کیا دی اکبر دا بابا اکبر دا بابا میں کیوں دی بہنہ پکھی مر دے وین دے میں اے جا دی دیا آدھی مگدوہ شالہ بین مر ون دیا آدھی ود شام آگیا میں دا دی نخمے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیہوں نے اکبر دے پانسٹ پرندہ میں آتھوڑے پہ راضی ہوئے اتنے بھیڑ کی تے میری شائن زمین حل گئی آسمان حل گئے ملیکہ تو تصوی چھوٹ گئی ہو رہا تو عبادت چھوٹ گئی جڑے سید بیٹھے مرمہ کرائے سکے ذکر المسائق لکھائے کہ ظالم باغلو پانی لائی بتائے جہن دے ہاتھیں چے بیل چائے اُتھی آئے جتھائے اور دی ماں پہ روڑ دی آئی ہے ایدہ ہاتھ اٹھیا تے ذہنب مٹی تھے چھڑ پئی ہے پیسہ سدنار کیا دی ہے سجاد بھجا او ماں چھڑ پئی ہے آدھی اے ہی میں لگ دائے او سنگت نکھڑ دی ہے ہلا ہو گئے ہلا ہو گئے زندگیاں انہیں ایمیل لگ دائے بسم اللہ ماتم قبول ہے انہیں ایمیل لگ دائے سنگت نکھڑ دی پئی جڑا بندہ ہون تک نہیں رونا چین سنیاں ان دے جنہیں جھے تیر پانیاں لیں اینڈ زخمی مادہ سر چاہتی سجاد زہنو ترکھ رکھ اکھا میلی سیندیاں باندھائی مردہ جم کیا دے اماں منو ایک میں تیرا قیدی پودرا نہ کھلیے نہ لب کھلے دوڑا لئے اکھا قیاد اماں منو ایک میں تیرا رات روانا لبودرا تریدائے ڈادو کا لئینا زینب نمہ اور تو پھول گئی مردہ جم کیا دے اماں نیمے بلے دی میں دو دیکھ میرا کون رہ گئی آدھے بٹا میں دورے او میرا اکمر کوئی نہیں او میرا چاچا ہوئی اللہ ہاتھ ماتمہ ست بنان بھی اللہ ہاتھ ماتمہ ست بنان حلاوے قادم صاحب زندگیوں نے زندگیوں نے ٹوڑ گئی علیہ دی دی دنیا کی مل گیا گسال میں ان کیاں میں سجدہ دیاں نے گسل نہیں پڑتا میں ادم مل گیا گسال گسل دے بعد کیڑی شہدی لوڑوں دی بولا مرنا یا بولا مرنا کیڑی شہدی لوڑوں دی بھائی جن کا فرح دی بھائی جن جی سکی ہوئے جہاں دنیا تو ٹوڑوڑوڑوڑی ہے ہوتا میں یا دی پہ کی ہوئی لی در آوے نے میرے پہ کے میرے کفر لے کیا سر غالی دی سائن شامد دانو میری بھی کتنی ہو گئی ہے پھر ساعت ود آگیا کہ سجاد میں دو کفر دے مدد بعد پاکر دے باب پورانی عباد آئی ہے کسا دے حتہ ترکیا گئی یہ کفر طرح آئے شد میں دب دنسان یا کفر پڑا ایسا اجری میں اور نو آتا سچا دے من لوگ پہ گئی اللہ سبحان اللہ جمعیہ وہ تنے اندر شاہروں نے ملک شاہر یہ اندر پر دیا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اچھا نو کرام نو کرام مل گیا گو سال مل گیا کفان ہونے چامنہ ایک جنازہ بھرنا نصیب ہوئے ہونے چامنہ ایک جنازہ غریب تو غریب دا جنازہ ہوئے اسا جنازہ چمین دے بکھے نہیں غریب تو غریب دا جنازہ ہوئے ملک شاہر ہونے چامن واسدے چار بندیوں دے اچھا ترائے ایک باکر ایک سجاد ایک فضا باکر دا بابا دا میرے اللہ میں ایک جنازہ گریبا میرے نار جنازہ چمانہ نال کوئی نہیں ہے کاندھا لپا سوائنہ رو نہیں میدہ نانا محمد آگیا بات بازائی میدہ بابا علی آگیا کتھارو پھین دودھا چیدہ بندہ میں سامنے بیٹھائے قرآن دی کے سامنے علی کرتا ہے دھیدی سیران دی ہے ایک سار چھو گیا دا منوے ایک میں ترابیو علیہ میں نے جب چھوڑایا اکے گردہ چراب میں میرے سامنے قرآن نام پر دی کیوے دیئے نارا اور شرحبی دے اور یا خوچ دا پیو اور کچھ چھتے ماتب کن سردہ اور کیوے دیئے نارا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اچھا نوکرہ 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 عزدار عزدر پتاک علی کرکری کی دیئے علی کردہ دیدی سیران دیئے ایتو تھی در جخمی سر چھو منے اچھا بیر کر کے ادھر در اپیوان اکے گلگل چراب نے میرے سامنے قرآن نام پردی کی میں دیئے نارا اور سرابی دے اور یا کچھ نہ پرو اور سہنب ناکی میں پرنی خود میں بھلا بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقی پرنگی ہو جائے لیکن نہیں ایک وقت یہ ستر ہے شام علی سیندہ ترس وطوازے میں حسنا وطوازے میں حسنا وطوازے امام میں تیرا او پترہ جنہوں اٹھارہ سال بھلکن چھپا لے وطوازے میں کا سمام قرآن میرے ستر کو سیال کو ٹھالی ہو سجد آن دے رہے کئی نار نہیں بولی کئی نار نہیں بولی کفانیچر امی علی جی دھی باکر دا بابا دا امام نانے آگئی بابا آگئی پتر آئی لی بھیرا آئے گو دی کیوں میں آدھیے سجاد میرے سارے سجڑا گئے ککو رہ گئے پنواہ سجمان باکر دا بابا دا امام کیرا سجڑے کینوں میں سجمانا کہ کفانیچر امی علی جی دھی دگلوں کی آدھیے تو سان میرے گازینوں او میرا کردہ لہارے ہاں میں جو نوچھا کے کنہ دی رہی او میرا مہی آفتہ چالے امیر ہے جنہاں پہ ترمہ تم نہیں کردہ امیر یو بندہ یہ بسم اللہ کو ساتھ میرے گازینوں اور میرا کردہ لہارے ہاں میرے دو چاہ کے کنہ دی رہی اور میرا مہی آت ترچائے مہی آت ترچائے مہی آت ترچائے دیسے آرکوٹالیاں کفنے چرمی علی دی تھی شیئر سنیاں کفنے چرمی عباس مجموعی کسی شیئر سنیاں او مجموعی کری آئی اور انہاں فضل دا بابا پھر دو رو کیا دے اوہ دو کر دی آئی اکموری اوہ دئی قرض لہا سکنا اوہ میرے گاڑ اٹھوئی نہیں اوہ تیرے بیاد نیچا سارے سردے مدر کرو اوہ میرے گاڑ اٹھوئی نہیں اوہ تیرے بیاد نیچا شرم نہ کر شرم نہ کر علی دی تھیدہ کتا لئی ہے مینہ نسیب غین پلو بگنی غین گران اچھا مولا ہا جاتی ہے رب پتر داری حسن جی بسم اللہ اچھا نوکے رہ نوکے رہ نوکے رہ آدھر حقوانہ بکتا جائے قرآن کسی شام دن لگنی ہلگئی کہنے لے میری سیندے جنادے جسکے پسو حضر دے پہو دکھانے کی کہ گادی رو رکھیا دیں اوہ تاک کر دی ہی حد موری اوہ میرے کلز نہ آسکدا اوہ میرے باد اٹھوئی نہیں اوہ ترامیات میں جا ہلا 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 اچھا نوکے رہ نوکے رہ نوکے رہ ایک جملہ دے دن لے ایک جملہ دے دن لے جنا عباس مجبوری خواہر ایک جملہ دن لے جنا تازی مجبوری درشی میرے بادوں کوئی نہیں میں تیرا میرے کی میں چاہا شیال کو ڈالے جملہ پھر پڑھنا قرآن قسمے ملکے تھے مجبشی موقع بھائی کا زلس جملہ پہ جنا عباس مجبوری درشی میں تیرا میرے کی میں چاہا دکھا فرنے جتر پی علی دی تھی میں رو رو کیا دی اوہ تلو میں یا کرتا چاہ سگلا اوہ منو شکل بھی خواہ گا دی اوہ جتو کلمتہ بھی بازو اوہ سکا بھی چبا اوہ جتو کلمتہ بھی بازو اوہ سکا بھی چبا یا حسین یا حسین اللہ ملیہ میں سنجھو اللہ ملیہ عباس بھائن کے مجد کی آئے چیہ سنیا جتنے سیدو دعا مگدہ جتنے سیدو امتی ہے دعا مگدہ شاء اللہ مرک پہ پہلے سال شام مندو پھر جتا شام دا سلال ہے جتا بندہ شام ہوئے نئے پھر بی بی دروزیا لی جالی چھا چھا کے ہر سیاں اکوہ سلال کرتا ہے بی بی تیرا بطن مدینہ اللہ مگدہ تیرا بطن مدینہ تیرے پھرار کر بھلا تو آئی تیر شام کرنے کیوں ٹک پہیں سلال دا سلال سن کے قبریں چلون دیئے پھر دوڑے کیا دیئے پھر دوڑے کیا دیئے پھر دوڑے کیا دیئے تیرے پھر دوڑے کیا دیئے ایتے کلی سگیدہ ماتا ایتے کلی سگیدہ ایتے کلی سگیدہ شاء حسین موسیقی موسیقی